اٹلی جوہر کا پانی سڑک پر آنے سے لوگوں کو آوہ گمن میں پریشانی کورٹ پوٹلی اسٹھانی نوازی کالی دیوی اور سباس نے بتایا کی ان کے مکانوں میں درارے آ چکی ہیں اور مکان کبھی بھی گر سکتے ہیں اس درکی وجہ سے ویس سرتی میں بھی باہر سونے پر مضبور ہیں نگر پارے کا پرساسن پانی کے نکاس کے معاملے پر کر رہا ہے لپا پوتی موکے پر دو پمپ سیٹ پانی کی نکاسی کے لیے لگائے گئے تھے لیکن ادھکتہ سمیہ دونوں بند پڑے رہتے ہیں ایک مہینے پہلے لگائے گئے پمپ سیٹ گندے پانی کو ایک انچ بھی کم نہیں کر پائے جوہر کے پانی کی نکاسی کے لیے لگائے گئے پمپ سیٹ کے چالک مہیش نے بتایا کی پائی پلائن ٹوٹ جانے پر کئی بار ٹیکٹر کو بند کرنا پڑتا ہے اور اس سمانے میں ترنت نگر پالی کا ادھکاری کو اگود بھی کرا دیا جاتا ہے لیکن موکے پر کوئی نہیں آتا ادھکاری خود کی ناکامی کو چھوپانے کی خاطر تیل چوری کی گھٹنا کا اروپ لگاتے رہتے ہیں دیکھیں خاص ریپورٹ کیا اس میں کتنا کچرا اس کے اندر اس میں کچرا نیچے پندے میں اس لیے کچرا وہاں بھی ٹنکی میں یہاں کچرا پورا نہیں ساپ ہی ٹنکی یہ وہ ٹوٹو ٹوٹو کیا جنے لگے نہ اس میں ٹنکی بھی پوری ساپ نہیں مابکہ مابکہ چاچے کے مکانے ساپ یہاں جوڑی بھری ہے پانی کی یہاں کوئی سنائی نہیں کر رہا پڑ اساسن ہماری دو تین بار جاہے نگر پال کے ہمیں اور مکان پڑھنے والے ہیں ہمارے کبھی بھی دو سکتے ہیں اس مکانوں گندر کھالی مکان پڑھے ہیں سو رہے ہی نہیں سٹر کے بارے دو تو ہماری کوئی گورنمنٹ کوئی سنائی نہیں کر رہا ہے آپ کو جاتے ہیں نگر پال کے ہمیں کچیڑی میں آ جاتے ہیں تو لوگ کر دیں گے کر دیں گے ابھی تک کچھ کاروائی نہیں کچھ بھی نہیں ہی ساپ ہمارے برنام کیا آپ کی کیا سمجھیا ہے ہمارے تو سمجھیا کر نہیں مکان پھات رہا ہے مکانا پھات رہا ہے مکانا پھات رہا ہے پانی برے کئی بار تا بر پڑ چکے ہیں اور ہم بھی دب سکتے ہیں رات مکون باگ سکتے ہیں پورا مکانام تریڈ آری پورا مکانام آری سار بیچ با ہے نگر پال کے ہمیں دو تین بر جایا ہے ساب نگر پال کے مارت پر سونا ہی پول دے رہا ٹین دے پتام جاچکے ہیں آپ کا نام مہیز مہیز یہ ٹیکٹرک ایک دن سے کھڑے ہیں ٹیکٹرک پچیس تاریخ آئے تھا ایک دن تاریخ آئے تھا اب تک کتنے گھنٹے چل چکا ہے اب تک یہ کبھی تو جوائنٹ ہو جاتے ہیں کبھی کیا ہو جاتا ہے لیکن چلتے ہیں تب دن راہ چلاتے ہیں بارہ بجے تک تبھی ایک بجے تک یہ سے چلاتے ہیں جو آپ پر یہ آروپ لگا ہے تیل کا یہ سب جھوٹا ہے یہ بھی میرے پاس دیزل یہاں پہ رکھا ہوا ہے وہ کچھرا ہوچا آ گیا تھا اس نے توٹھا ٹیکٹر ساتھ دیزل لینے جانا تو کچھرا آ گیا تو سائیڈ میں لے کے دیزل نکار رہا تھا تو اس کے بجائے اس کو کسی نے خوٹ گھنچ لی وہ درائیور یہاں پہ ٹیکٹر کو کھڑا کر کے بگ گیا کہ میرے کو ماریں گے کون تھا اس تیم ٹیکٹر پہ وہ دینیش ایک کلی آیا تو وہ ایک دن میں آگیا ہے بس وہ آپ پہ سلا گیا ہو تو کانا کھا تا رہنے والا وہ کارڑا ڈے رہا کارڑا ڈے رہا نگرپال کے کترہ تیل دیتی آپ کو 20-25 لیٹر بریزل دیتی ہے کتنے گھنٹے چلتا ہے ٹیکٹر 20 لیٹر تیل میں 8-10 گھنٹے چلتا ہے 8-10 گھنٹے اب بند پڑے ہیں ٹیکٹر کب سے پڑے ہوئے ہیں کل سے پڑے ہوئے ہیں کل سے پڑے ہوئے ہیں ایک دو دن پہلے پھر میں نے جوائنٹ جائنٹ کر کے پہلے پھر میں نے چلایا اس سے پہلے دو دن پہلے بند پڑے ہوئے تو جوائنٹ کی گھاتے ہیں پھر میں خود آگے جوائنٹ کر کے چلایا رات بھرت پورے تین وجہ تک چلایا پانے کیوں کم نہیں ہو پا رہا ہی پانے آگے جوائنٹ پھر ٹوڑ جاتے ہیں اپنے پانے پھر واپس آگے جمع ہو جاتا ہے آج نگرپال کے گئے تھا آپ کیا کہہ رہے تھے ادھیکاری آدھیکاری آتے ہیں نگرپالی کا میں آج گیا نگرپالی کا نے بھولا جو آپ پہ ڈیزل کا آروب لگا ہوا ہے اس کا پہلے اس کا سیو لیسن کریں گے ڈیزل نہیں دیا آپ کو ڈیزل نہیں دیا کون ملا تھا آپ کو وہاں پہ سندیب جی ملے تے ہیں سندیب جی نے پھر کسی سے بات کی تے ہیں کسی سے کہتے ہیں انہوں نے منہ کر دیا کہ پہلے سمادھان کہیں گے ڈیزل والے ایو سے ملے آپ ایو اپس میں ملا آپ کو وہ آئے نہیں تے ہیں اپس میں آتے نہیں اس وقت میں گیا تھا اس وقت موجود نہیں تھا اب کیا کہہ رہے ہیں تیل کے لیے اب یہی بول رہے ہیں کہ پہلی وہ سمادھان ہوگا اس کا ڈیزل کا بعد میں ڈالیں گے کیا کتنی سچائی ہے پوری سچائی ہے وہ ڈیزل ایسے ٹیکٹر میں رکھا ہوا ہے موسیقی 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 موسیقی